ایسی فلمز جو ٹپیکل بولیورڈ موویز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی اور ایسا ہونا ٹھیک بھی ہے کیونکہ ہر فرائیڈے ایک نئے ایک ایسی فلم ریلیز ہوتی ہے جس کا کونسپ نائنٹیز سے لے کر اب تک سیم چلا آ رہا ہے اور اس لیے لوگ اس طرح کی فلمز کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے خیر تو کرینگ مووی میں دکھایا گیا ہے کہ دو بھائی نیحال اور صدو جو رسکی ایک سٹیم ایک سپورٹس کے لیے پیشن رکھتے ہیں اور اس ٹینجرس سپورٹس کے پلیٹ فارم میدان میں صدو کا بھائی اپنی جان گوا دیتا ہے اور اسی لیے صدو میدان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو جیت کے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اپنی فیملی کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے پر آگے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی کو مروایا کیا تھا میدان کے فائنل گیم میں پر اس کے علاوہ ایک اور لیول بچتا ہے جہاں فائنل کمپیٹیٹر کو موقع ملے گا ارجو نامپال کے کیریکٹر دیو سے کمپیٹ کرنے کا اور اگر وہ اس کو جیت جاتا ہے تو اس کے پاس پیسہ فیم سکسیس تو ہوگی ساتھی ساتھ وینر کو میدان کے کمپلیٹ رپریزنٹیٹیو اتھورٹی بھی ملے گی بٹ کچھ ٹرابیکس بھی ہیں جن میں آتے ہیں کچھ کیریکٹرز جیسے نورہ فتحی جو میدان کی سوشل میڈیا انفلوینسر ہے اور صدو کا لب انسٹرسٹ ہے اور یہ والا پارٹ آپ کو بور کرے گا کیونکہ اس میں کچھ بھی انٹرٹیننگ نہیں ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ایمی جیکسن کو بھی کاسٹ کیا ہے جنہوں نے یوروپین پولیس کی انویسٹیکیشن آفیسر کا رول پلے کیا ہے اور گیم کی آڑ میں جو بگر سینسٹر پلان ہے اس کو کریک کرنا چاہتی ہیں بٹ ان کی خراب ایکٹنگ نے فلم کو اور خراب کیا ہے لیکن جہاں بات آتی ہے ارجن رامپال کے کریکٹر کی دیو انہوں نے اس فلم کو اپنے جبردست ایکٹنگ سے بات کر رکھا ہے ان کی ویلینیس پرفارمنس مووی کا بیسٹ پارٹ اس کے ایکشن سیکوینسز ہیں کمال کے ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ سینس ہیں فلم کے سانگ اور اس کا بیجیم اتنا امپیکٹ نہیں کرتا بٹ لاسٹ میں ایم ٹی وی حسل وینر ایم سی سکوائر کا سانگ بیسٹ سانگ ہے فلم کا ایسا مجھے فیل ہوا حالانکہ ہر ایک فلم کا اپنے ایک سپیشل اینگل ہوتا ہے کہ فلم کا تھیم کیا ہے وہ کیا کنوے کرنا چاہتی ہے بٹ کریک کے ساتھ یہی پروپلم ہے کہ اتنا بڑا ایوینٹ جو مووی کی پوری سٹوری کو کور کرتا ہے وہ اس کو پروپرلی کنوے ہی نہیں کر پاتا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں کیونکہ جیسی سٹوری شروع ہوتی ہے کہ ودیت کا کیریکٹر اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے یہ گیم جیتنا چاہتا ہے بٹ دوسری طرف کہانی دکھاتی ہے کہ دیو یعنی ارجن رامپال کا کیریکٹر نیوکلئر بوم بنانا چاہتا ہے اور اس طرح جب کہانی دو الگ الگ کیریکٹرز کی ڈیفرنٹ ایجنڈاز کو پریزنٹ کرتی ہے دونوں ہی ٹھیک طرح سے بلڈ نہیں ہو پاتے اور انہی سب ریزنز کی وجہ سے جو بیسک آؤٹلائن ہے یعنی میدان گیم جس پر کہانی آدھارت ہے اس کا سائیکولوجیکل ایمپیکٹ پروپرلی کیری آؤٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کو اٹھا کر چلنے کے لیے جو کیریکٹر وہاں ڈالے گئے تھے ارجن رامپال کے فادر اس کا کیریکٹر اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتی فلم مووی انٹرٹیننگ ہے بٹ اس فلم میں اور بھی بہت کچھ تھا جو انپیکٹ نہیں ہو پایا اوورال اٹھا سرپرائزنگ فلم تو میرا اوپینین یہی رہے گا کہ ایک ون ٹائم بوچ فلم ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر فلم کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے ہی بنائی گئی ہو انٹرٹینمنٹ پریسپیکٹیف سے بھی سینما دیکھا جا سکتا ہے تو ویڈیو کو فتم کرنے سے پہلے اپنے اوپینینز میرے شاہر کرنا میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈبای